مجھے نام خورم شداد مغل ہے اور میں آپ کا میٹس کا لیکچر رہ رہا ہوں دوستو میں آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آیا ہوں جس میں آپ نے میرا جو ہے آج کی وڈیو کا تھم نیل تو دیکھ لیا ہوگا میں آج آپ سے بات کروں گا ٹمپریچر کے اوپر دوستو یہ جو ٹمپریچر ہوتا ہے ٹمپریچر بسیکلی تین سکیل سے ناپا جاتا ہے ٹمپریچر بسیکلی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو بھی بہر جاتے ہیں تو بہت زیادہ گرمی محسوس کرتے ہیں یا بہت زیادہ سردی محسوس کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ٹمپریچر ہے آپ اپنے کپڑے پریس کرتے ہیں تو اس طرح کو آتھ لگا کے چیک کرتے ہیں کہ یار یہ کتنی گرم ہوئی ہے تو آپ اپنے آج سے اندازہ لگا کر کے بتاتے ہیں کہ یار اب آہستہ آہستہ گرم ہو رہی ہے تو اس کو بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں تیمپریچر تو دوستو آج جو ہم بات کریں گے اس طرح کے تیمپریچر کے اوپر کریں گے دوستو اگر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں تو تیمپریچر کو تین سکیل سے میئر کیا جاتا ہے اگر آپ میرے وائٹ بورڈ پہ دیکھیں گے تو پہلے میں نے سینٹری گریٹ لکھا ہے پھر میں نے فیرانائیٹ لکھا اور پھر میں نے کلون لکھا ہے دوستو یہ تین سکیلز ہیں جس کے ذریعے ہم لوگ تیمپریچر کو میئر کر سکتے ہیں دوستو ایک بہت زیادہ انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ تیمپریچر کے اندر اگر آپ لوگ زیرو ڈگری سینٹی گریٹ پہ کھڑے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پانی کا فریزنگ پوائنٹ ہے یعنی کہ یہاں پہ پانی کیا مطلب ہے یہاں پہ پانی یہ کیا ہوتا ہے بلکل اس کا فریزنگ پوائنٹ ہوتا ہے لیکن جیسے ہی آپ ہنڈڈ ڈگری پہ جاؤ گے تو یہاں پہ پانی بوائل ہونا شروع ہو جائے گا اسی طرح سے دوستو فیرنائٹ کے اندر آپ کے پاس جو ہے 32 ڈگری پہ یہ اس کا جو ہے وہ فریزنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور آلموسٹ 212 ڈگری فیرنائٹ جو ہے یہ ہوتا ہے یہاں پہ پانی جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے دوستو آپ دیکھو ان دونوں کے اندر ویلیوز چینج ہے ان دونوں کے اندر ویلیوز چینج ہے چونکہ یہ دونوں سکیل ہی چینج ہیں ان دونوں کا ماپنے کا طریقہ ہی مختلف ہے دیکھیں جیسے آپ نے دیکھو ہوگا کہ جب آپ فروٹ لینے جاتے ہیں تو آپ کو جو کیلہ ہے وہ درجن میں ملتا ہے لیکن سیب جو ہے وہ آپ کو کیجی میں ملتا ہے تو دوستو یہ چونکہ دونوں کا ماپنے کا سکیل الادہ ہے اسی طرح سے ان دونوں کے اندر جو آپ کے پاس سنٹی گریڈ ہے اور فیرنائٹ ہے اس میں اسی طرح کا کچھ فرق ہے جو آپ اس کو سمجھیں تو دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ٹمپریچر کو کنورٹ کیسے کرتے ہیں دوستو ایک فارمولہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سنٹی گریڈ کو کنورٹ کرنا ہے ڈگری میں تو وہ آپ کے پاس ہوتا ہے f is equal to 9 by 5 ڈگری سنٹی گریڈ پلس جو ہے آپ کے پاس ہوگا 32 یہ وہ فارمولہ ہے جس کی مدد سے آپ جو ہے اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ٹمپریچر کو سوری کسی بھی سنٹی گریڈ کو فیرنائٹ کے اندر اچھا دوستو اگر کبھی ایسا کرنا ہو کہ آپ نے کنورٹ کرنا ہو جو ہے کسی بھی ٹمپریچر کو یعنی فیرنائٹ میں دیا ہو اور آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہو سنٹی گریڈ میں تو آپ اس کو ایسا کرتے ہیں آپ کے پاس فارمولہ ہوتا ہے 9 by 5 سوری 9 by 5 تو نہیں گریں گے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ والی جو value ہے یعنی کہ یہ والا 32 ادھر آئے گا تو یہ ہو جائے گا f minus 32 اور یہ جو پوری کی پوری value ہے پھر یہ 5 divide ہو رہا ہے یہ جو divide ہے وہ multiply ہوگا اور جو multiply ہے وہ divide ہوگا تو دوستو یہ اگر کوئی چیز فارمولہ ہوتا ہے تو ادھر فارمولہ ہوتا ہے کی value ڈالیں آپ کو سنٹی گریڈ میں value مل جائے گی اگر کوئی سنٹی گریڈ میں دی ہوئی ہے اور فارمولہ ہوتا ہے تو آپ کو یہ پتا چال جائے گا لیکن اگر دوستو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز میں جو temperature ہے وہ kelvin میں find کرنا ہے تو آپ دیکھیں اگر آپ کو وہ سنٹی گریڈ میں دی ہوئی ہے تو آپ اس میں 273.1 یہ value ڈالیں گے تو وہ آپ کے پاس کیا آجے گی kelvin میں آجے گی دوستو بھی ہم لوگ کچھ ایک value یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس value کو ہم لوگ convert کر لیتے ہیں one by one دوستو جیسے دیکھو کہ اگر تمہارے پاس temperature جو ہے وہ دیا ہو 10 degree جو ہے دیا ہو تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 10 کو کیسے یہاں سے convert کرتے ہیں یا چلیں 10 نہیں لیتے ہیں ہم کوئی اور value جو ہے آپ کے پاس یا چلیں 10 ہی لے لیں گے 10 degree لیتے ہیں تو یہاں پہ دوستو یہ سنٹی گریڈ میں تو دی ہوئی ہے اس کو ہم فیرنائٹ میں convert کرتے ہیں جب ہم اس کو فیرنائٹ میں convert کریں گے تو یہاں پہ آپ degree کی value 10 لگائیں گے پلاس 32 تو 5 2's are 10 یعنی کہ 9 2's are 18 پلاس 32 تو یہ آپ کے پاس آجائے گا فیرنائٹ یعنی کہ 40 میں جو ہے یہ فیرنائٹ میں آجائے گا یہ آپ کے پاس کیا آجائے گا temperature لیکن اگر یہی 40 آپ کو دوبارہ آپ نے سنٹی گریڈ میں کرنا ہے تو آپ یہاں پہ ادھر F کی جگہ 40 ڈالیں minus 32 multiple by 5 by 9 تو آپ کے پاس یہ آجائے گا 18 اور 18 کے بعد یہ 5 by 9 آیا 9 2's are 18 اور 2 5's are 10 تو دیکھیں دوبارہ یہ کیا ہو گیا convert ہو گیا جو میرے پاس پہلے value تھی وہی دوبارہ value آگئی یہ put کرنے سے تو دوستو یہ ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ یا کس فامولے کی مدد سے ہم لوگ degree سے Fahrenheit میں اور Fahrenheit سے Celsius یا centigrade میں آتے ہیں اچھا یہ جو centigrade اور Celsius ہے یہ ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے دوستو اگر اسے degree کو یعنی کہ 10 کو آپ نے Kelvin میں کرنا ہے تو K for Kelvin ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 10 کو 273.1 میں add کریں گے تو یہ آجائے گا 283.1 تو دوستو یہ آپ کے پاس ہے Kelvin کا temperature ٹھیک ہے یعنی کہ کس طرح سے temperature کو ہم لوگ convert کرتے ہیں Kelvin میں دوستو یہ آپ کے لیے یہ بھلا جو میرا lecture ہے یہ بہت زیادہ informative ہے informative اس لیے ہے کہ جب آپ جو ہے چھوٹی کلاس کے بچوں کو جیسے 5, 6, 7 کے بچوں کو پڑھاتے ہیں یا اگر بھی جو ہے chemistry پڑھاتے ہیں تو وہاں پہ یہ جو conversion آپ کو کام دیتی ہے تو اگر آپ یہ conversion ابھی سیکھ لیں گے تو بعد میں آپ کو مسائل نہیں ہوں گے دوسری اہم بعد جب آپ کو test دینے جاتے ہیں net, get, set کچھ بھی دینے جاتے ہیں وہاں پہ بھی جو ہے یہ MCQs پوچھا جاتا ہے تو دوستو اس کو صحیح طرح سے سیکھیں اپنے قریب کے لوگوں کو بھی اس کو سکھائیں اور میری ویڈیوز کو share کریں اگر آپ کو پسند آئی ہیں اور میری ایک دفعہ پھر ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کے آخر میں یہ request ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل جس کا نام خورم فانڈیشن ہے وہ subscribe نہیں کیا تو subscribe کریں اور bell icon کو press کر کے all ویڈیوز کے اوپر جو ہے وہ click کریں so ویڈیو کو like کرنے کا شکریہ thank you very much السلام علیکم